بسم اللہ الرحمن الرحیم پروگرام دا ریپورٹرز میں سابر شاکر اور چوازری غلام صاحب کی طرف سے السلام علیکم ناظرین آج ہفتے کا پہلا پروگرام اور کچھ خبریں ہیں تازہ ترین تو شیئر کرتے ہیں آپ سے چوازی صاحب سب سے پہلی جو خبر ہے وہ یہ ہے کہ وزیراعظم عمران خان کچھ دن خاموش رہنے کے بعد یعنی کہ صحت کی وجہ سے خرابی ہے صحت کی وجہ سے بھی اور کچھ فیصلے بھی کر رہے تھے اور اس دوران بہت ساری ریومرز شروع ہو گئیں اور ریومرز یہ تھیں کہ مریم صفتر صحبہ جو ہیں وہ باہر جانے کی تیاری کر رہی ہیں ڈاکٹر ادنان پہنچ چکے تھے اور یہ خاص طور پر یہ پلانٹ کی گئیں خبریں اور پلانٹ خبریں کرنے کے بعد پھر یہ پرسپشن بنایا گیا اور اس کا بنیادی مقصد تھا کہ کسی بھی طریقے سے راولپنڈی اور اسلام آباد کے درمیان تنازنازیات کھڑے کیے جائیں اور کنفیون پیدا کی جائے اب جو اطلاعات آ رہی ہیں اس میں اس بارے میں بالکل کٹیگوریکلی کنوے کر دیا گیا ہے کہ مریم صفدر صاحبہ کو باہر جانے میں باہر بھیجنے میں کسی قسم کی نہ کوئی دلچسپی ہے نہ کوئی دباؤ ہے اور نہ ہی ایسا کچھ کیا جائے گا اور جو ماضی میں ہوا وہ بھی دھوکہ ہوا تھا اور اس دھوکے کی بنیاد پہ ہی یہ ساری کنفیون پیدا ہوئی تو آپ کے پاس اس بارے میں کیا اطلاعات ہیں اور وزیراعظم عمران خان کو بھی یہ بات باور کرا دی گئی ہے کہ یہ اگزیکٹیو کا کام ہے کہ وہ کیا فیصلے کرتے ہیں اور ان فیصلوں کو ایمپلیمنٹ کیسے کروانا ہے کسی معاشی دہشت گرد کے ساتھ کسی قسم کا کوئی کمپرومائز نہیں کیا جائے گا نہیں سابر شاکر صاحب یہ بڑی بہت آپ نے اہم یہ آج خبر اور بہت اہم ایشو جو ہے اس کو ٹیک اپ کی ہے تو بات یہ ہے کہ اس حد تک خوفناک کہانیاں گڑی جاتی ہیں کہ سابر شاکر صاحب ایک ملٹری کے میس میں گئے انہوں نے فلاں کے ساتھ چائے پیئے ادھر غلام سین بھی آ گیا ادھر یہ بھی ہو گیا ادھر وہ بھی ہو گیا اور مریم نواز کو باہر بیجنے کا فیصلہ کر لیا ہے مقتدر حلقوں نے اور فلاں نے اور ڈمکان نے ایک ایسی کہانی ایسی افواہ ایک ایسا ملغوبہ جس کا سرے سے وجود کوئی نہیں یعنی ایک اہم ذریعے نے تو اس حد تک یعنی بات کی کہ انہوں نے کہا کہ بھئی یہ کس ملک کی اور کس فوج کی اور کس آزاروں کی آپ بات کر رہے ہیں یہاں تو جو گیٹ پر ایک سپائی ہوتا ہے نا اس کی یہاں سے وہاں پوسٹنگ بھی کرنے کے لیے ایک بقائضہ پروسیجر ہے یعنی گیٹ کے اوپر جو آکٹر گیٹ ہے تو یہ افواہیں جو ہے جب ان کا کام نہیں بنتا جب ان کا کام بگڑ جاتا ہے کیونکہ کام تو ان کا ایک ہے کہ کسی طرح لوٹ مار کا پیسہ جو ہے وہ وہ یعنی بچ جائے اور ڈاکے اور چوری کے الزماز میں جو بڑے بڑے کیسز ہیں وہ آگے پڑ جائیں ان میں سزائے نہ ہو اور ہم دندلاتے پھریں اس میں اداروں نے یہ اتحق کیا ہے اور واضح کر دیا ہے کہ سابر شاکر صاحب اور غلام حسین ٹیلی وینگر پر کہہ دیں کہ اس طرح کی افواہیں پھیلانے والے ملک اور قوم کی کوئی خدمت نہیں کر رہے ادارے اور حکومت اور ملک تمام مل کر چل رہے ہیں اور نہ کسی کو میس میں بلایا گیا اور نہ کسی کو یہ لوگ کیا جا رہا ہے بلکل صحیح ہے اور نمبر دو آپ نے صحیح کہا کہ نواز چیف جو ہے وہ وہ مانگرد اور جالی اور انفلیٹیڈ ریپورٹیں جو ہے جو میں ہم پہلے بھی بار بار بات کر چکے ہیں کہ دو لاکھ پلیٹ لیٹ سے تو ایک دم دو سو رہ گئے ہیں اور آج ایک دو منٹ میں نہ بھیجا گیا تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا ان کی بنیاد پر اس وقت منپلیٹ کر کے ملک سے بھیجا گیا تھا نہ کسی ریاستی ادارے نے ڈیل کی نہ فوج نے اس میں کوئی دخل دیا نہ حکومت نے اس میں رکاوت ڈالی اس بنیاد پر کہ انسانی ہمدردی پر اگر کوئی بندہ خواہ وہ کتنا ہی مجرم ہو یا اس پر کتنا ہی کیسز ہوں اگر وہ اس کی جان بچانے کے لیے بہینا پڑے تو اس میں کوئی ہر ہی نہیں ہے اس سے زیادہ حقیقت نہیں ہے نہ ہی مریم نواز کو کسی قسم کی کوئی ریاحت دینے کا کوئی فیصلہ کیا گیا ہے اور نہ ایسا کیا جائے گا یہ ایک خاص وقت کے لیے یہ نوٹ کر لیں ایک خاص وقت جو ایک ڈیڑھ سال بعد پیدا ہونی والی ہے صورتحال ایک خاص قسم کے عدے کے حوالے سے یہ اس کے لیے محول بنایا جا رہا ہے یہ کل کے لیے ہے اور ان اداروں کو اور فوج کو اور حکومت کو مختلف سطح پر دکھا کے پاکستان کے خلاف سادشے کی جاری ہیں جن کو سوائے ان سادشیوں کا سال بھی کچھلا جائے گا اور سادشے کرنے والے اپنے انجام کو پہنچے گے بلکل اس میں ایک ایڈ کر لیں ایک تو مریم صفدر صاحبہ کا کرونا کا ٹیسٹ بھیج دیا گیا ہے اس کا انتظار کرنا چاہیے کہ کیا ہے اور دوسرا یہ بھی چوئیسہ مزید اس میں ایڈ کر دوں کہ ایک ملاقات مانگی گئی تھی ملاقات سے انکار کر دیا گیا اور کسی قسم کا ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ رابطے سے معذرت ٹوٹلی صاف انکار کیا گیا اور ایک اور بھی اور وہ ملاقات بھی نچلے لیول کی مانگی گئی تھی کوئی میسج کہہ رہے تھے کہ ہم براہ راست کنوے کرنا چاہتے ہیں درمیان میں کوئی میسنجر نہ ہو اور کوئی بھی نومینی ہو جائے تو اس درخواست کو ریجیکٹ کیا گیا ہے ایسی کسی قسم کا کوئی رابطہ نہ کرنے کا فیصلہ اور بتا دیا گیا اور یہ کیونکہ کوئی چار پانچ دن آپ کو پتا ہے کہ ایک ہفتہ یہ خموشی رہی خاص طور پر ٹویٹر پر بھی اور ادروائز بھی اور اس خموشی کی وجہ بھی یہی تھی کہ انتظار کیا جا رہا تھا کہ شاید کوئی پوزیٹیو رسپونس یک طرفہ میسج کا جواب آ جائے یک طرفہ میسج کا جواب آ جائے اور اس یک طرفہ میسج کی بنیاد پر یک طرفہ طور پر سیز فائر کیا جا تھا زبان بندی کی صورت میں کہ جناب ہم بالکل بہیو کرنے کے لیے تیار ہیں اگر ہمیں کوئی ریایت مل جائے پھر وہی بات پرانی بات تھی کہ ہمیں جانے دیں اور ہم اگلے الیکشن سے پہلے واپس نہیں آئیں گے لیکن پھر وہ عدران صاحب بھی پہنچ گیا ڈاکٹر عدران صاحب بھی وہ بھی کسی اور کا پیغام بھی لے کے آئے تھے اور ان کو بھی انکار ہو گیا اور جب انکار ہو گیا تو شیخ رشید صاحب نے پھر سٹیٹمنٹ دیا اور وہ یہ دیا کہ جناب وزیر آزم نے مریم نواز کا نام ای سی ایل سے نکالنے سے منع کر دیا گیا ہے اور یہ وزیر داخلات شیخ رشید صاحب نے خود وزیر آزم سے پوچھا تھا کہ اگر ایسا ہوا تو ہم کیا کریں گے تو وزیر آزم کا جواب وہی تھا اور اس سے پہلے یہ سارا ہون ہو چکا تھا پھر جناب مریم صفدر صاحبہ بولتی ہیں کہ اپنی ای سی ایل اور پنجازت اپنے پاس ہی رکھیں بلکہ محفوظ رکھیں کیونکہ بہت جلد آپ کو خود اس کی ضرورت پڑھنے والی ہے اور آپ کے جرائم آپ کے تو جرائم بھی اصل ہیں دراصل یہ جو ٹویٹ تھی چوارج صاحب کہ اپنی ای سی ایل اور اپنی اجازت اپنے پاس ہی رکھیں یہ اس کے بعد دیا گیا جب انکار ہو گیا کہ ایسا کچھ نہیں ہونے والا اور تمام لوگ ایک پیج پہ ہیں اس میں کسی قسم کا کوئی رکھنا کوئی شک کوئی شبہ نہیں ہونا چاہیے اور اس کے بعد کہتے ہیں یہ ان سے کہا کس نے نام نکال ان سے کہا کس نے نام نکالنے کو اگر یہ مجھے زبردستی باہر بھیجوانے کے لیے ڈراما رچانا چاہ رہے ہیں تو ایک بار پھر کان کھول کر دن لیں نہ صرف یہ کہ میں کہیں نہیں جا رہی بلکہ جالی اور ووٹ چور وزیراعظم کو جس کو میں مانتی بھی نہیں اس سے کسی قسم کی درخواست کرنے کا سوچنا بھی گناہ ہے تو یہ ہے صورتحال اور اس صورتحال کی بنیاد پہ چوئی سارٹ ٹوٹر اکاؤنٹ پہ کوئی تھوڑی سی جواب اور زندگی لوٹی ہے اب یہ کہتے ہیں ہم نے ابھی تک چار بڑی خبریں دی ہیں جی نواز شیف کی ملک سے روانگی سراسر طبیعی بنیادوں پر انسانیم دردی پر کی گئی کسی ریاستی ادارے نے کوئی ڈیل کی نہ اس میں حصہ لیا نہ وہ اس میں شامل ہونا چاہتے تھے نمبر دو مریم نواز کو ملک سے بیجنے پر کسی ریاستی ادارے کا کوئی تعلق نہیں ہے نہ بیجا جائے گا اور نہ کوئی ایسی صورتحال ہے عدالتیں اپنے فیصلے کرنے میں ازاد ہیں نمبر تین کسی آدمی کی کوئی ملاقات نہیں ہوئی نہ میس میں ہوئی ہے نہ میس کے باہر ہوئی ہے اور نمبر چار یہ سارے کے سارے یہ جو یہ پخانڈ یہ مہاد یہ محول برایا جا رہا ہے کہ کس طرح آپوزیشن کے وہ اناثر جو جن کی گردن فسی ہوئی ہے عربوں خرموں کے کیسز میں ان کو کسی طرح باہر نکلنے کا راستہ مل جائے ایسا کسی جگہ پر نہ سوچا جا رہا ہے نہ غور کیا جا رہا ہے اور جن جن کو یہ توقع ہے انکلوڈنگ مریم نواد اور دوترے وہ اپنی مطلب ہے ان توقعات کو چلے میں پھینکیں اور اپنا جو کام ہے وہ کریں ایک اور چیز سار کہ معاشی دہشتگردوں کے ساتھ کمپرومائز نہیں کی جائے گی اور وزیراعظم عمران خان نے کچھ باتیں کی ہیں وہ سن لیں پھر میں ایک اور اہم ترین انکشاف جو براؤڈ شیٹ کمیشن کی رپورٹ میں کیا گیا اور وہ نظروں سے اوجھل رہا نظروں سے اوجھل رہا یا اوجھل رکھا گیا یا کسی کی توجہ نہیں گئی اور توجہ گئی تو صرف نظر کیا گیا وہ بھی ہم نے آپ کو بتانا ہے وزیراعظم عمران خان کا سنائیہ کہ ریائت نہیں ہوگی کسی بھی صورت میں یہ جنگ ساری قوم لڑتی ہے اکیلا عمران خان یہ جنگ نہیں جیت سکتا تو صرف میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں سبر کریں ہونا ہے رکنا نہیں ہے یہ جہاد ہے اور اس میں میں ساری قوم کو چاہتا ہوں کہ ساتھ میرے کھڑے ہو کیونکہ میں تو آپ کے لئے لڑ رہا ہوں جدر ہمارے ملک کا انٹریسٹ آ جاتا ہے آپ میرے پورا اعتماد رکھیں کیونکہ میں نے تو یہاں جینا مرنا نا تو وہ کوئی ایسی چیز نہیں ہونے دوں گا میں نے یہاں جینا مرنا ہے میں ایسی کوئی چیز نہیں ہونے دوں گا ملک کی مفاد آ جاتا ہے ملک کی مفاد کا مطلب کیا ہے ملک کی مفاد کا مطلب یہ ہے کہ کچھ معاہدے ہوئے ہوئے ہیں دوسرے ملکوں کے ساتھ اور جب بھی کسی بھی چیز کو یا کسی بھی فائل کو یا کسی بھی منصوبے کو ہاتھ لگانے کی کوشش کی جاتی ہے تو فوراً اس سفارت خانے سے دباؤ آتا ہے دباؤ آتا ہے روکیسٹ آتی ہے کہ جی اس معاملے کو نہ چھیڑیں ہم آپ کو اکاموڈیٹ کر دیتے ہیں گورنمنٹ آف پاکستان کو اگلے پروجیکس میں آپ اس کو بھی نہ چھیڑیں آپ اس کو بھی نہ چھیڑیں آپ اس کو بھی نہ چھیڑیں اس میں ابلیگیشنز ہیں یہ مجبوری ہے کہ ہم ہر کسی کے ساتھ نہیں لڑ سکتے اور اس میں تین چار ملک ہیں اور وہ تین چار ملک جو ہیں وہ پاکستان کے لیے بہت امپورٹنٹ ہیں اس لیے وہ کہتے ہیں کہ اس کو نہ چھیڑیں ادروائز اور سارے مسائل شروع ہو جائیں گے پھر وزیراعظم عمران خان نے ایک اور بات بھی کی اور وہ بھی ذرا سغور طلب ہے کہ وہ اب اکیلے کچھ نہیں کر سکتے سنائیے عمران خان اکیلہ نہیں لڑ سکتا عدلیہ نے پورا لڑنا ہوتا ہے اس کرپشن سے ہم کم از کم کہہ رہے تھے کہ نواز شریف کم از کم سات ارب روپے کا اس کی شورٹی بانڈ دو انہوں نے اس کے باوجود باہر بھیج دیا تو عدلیہ اگر ساتھ ری دے گی ہم نہیں لڑ سکتے اگر اس کے اندر نیب نے صحیح کیسز بنانے ہوتے ہیں وہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہیں تو یہ ہے میرا خیال ہے دیر آئے درست آئے چوار صاحب یہی ہے نیریٹیو کہ گورنمنٹ کچھ بھی نہیں کر سکتی گورنمنٹ صرف اپنا ایک پولیٹیکل ویل شو کر سکتی ہے اداروں کے پیچھے کھڑے ہو سکتی ہے اداروں کو مضبوط کر سکتی ہے لیکن جو انڈیپنڈنٹ ادارے ہیں کام تو انہوں نے خود کرنا ہے چوار صاحب صاحب الشاکر صاحب ابھی سارے ملک نے تہیا کوئی نہیں کیا کہ ہم نے بندنوانی چوری ڈاکا یہی تو علمی ہے اور نوٹ مار اور رشوستانی سب سے بڑا علمی ہے اس طرح کی نجائز بخشی یہ اس کے خلاف جنگ کرنے کے لیے ملک تیار نہیں ہے میں برملا آپ کو کہہ رہا خواہ مائنڈ کریں یا نہ کریں ایسا ہی ہے ایگریٹ ہنڈر پرسنٹ ایگریٹ ابھی آم نے سوچا ہے کہ ایک بڑے عدے پر مجسوف ایک عرب رپے کے صاحب لے لے دو دو ولیمیں ہوتے ہیں ایک بڑا ٹائکون جو ہے وہ ولیما کرائے آج کل تو تین تین ولیمیں بھی ہو جاتے ہیں تین تین ولیمیں بھی ہو جاتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ آپ عام رواد چل پڑا ہے کہ ایک جناب جو ہوگا اپنا شہر جو اپنا شہر ہوگا وہاں پہ ہوگا دوسرا لہور میں ہوگا تیسرا اسلام آباد میں ہوگا تاکہ میکسیمم لوگ جو ہیں ان کو اپروچ کیا جا سکے اور میکسیمم سلامی کی صورت میں یا تحائب کی صورت میں ریسیب کیا جا سکے یہ اس کے بعد چاہے صاحب ایک اور چیز بھی نہ سنواتا داروں کا اب آپ مجھے بتائیں یہ روز افوائے کیوں پھیلائی جاتی ہے سابر شاکر صاحب افوائوں میں ہی سارا کچھ ہے کیونکہ اس کی وجہ ہے اس کی وجہ میں بتا دیتا ہوں کہ بہت سارے ہمارے ہماری ہی برادری کے بہت سارے دوستوں نے ان پہ تکھیہ کیا ہوا تھا اور وہ ہر اس گھوڑے پہ بلکہ گھوڑا تو نہیں کہنا چاہیے خچر کو گھوڑا سمجھ لیں تو ہمارا اس میں کیا قصور ہے تو ہر خچر پہ انہوں نے لگا دیا اور خچر پہ لگایا بیٹ لگا دی اور پتہ چلا یہ گھوڑا نہیں تھا خچر تھا یہ معاملہ تیہ کر کے نکل گیا اس کی وجہ یہ ہے کہ اب اگلی جو خبر ابھی تک منظر عام پہ نہیں آئی وہ میں آپ کو بتاتا ہوں لیکن پہلے وزیراعظم عمران خان کو سنیں جسٹس عظمت سعید نے اپنی رپورٹ میں کیا کہا کیا فرماتے ہیں جسٹس عظمت کی جو رپورٹ آئی ہے کہ نیب ملی ہوئی تھی ان دو حکومت کے ساتھ ان کے کیسز بند کرنے میں جو پیسے پڑے ہوئے تھے پاکستانیوں کے سوچلینڈ میں نیب نے مل کے ساٹھ بلین ڈالر پاکستانیوں کا انہوں نے مل کے وہ چور کو پرٹیکٹ کیا اور پھر جو بیروکریسی ہے اس کے کنیکشن زیادہ ہیں پرانے والوں کے ساتھ ہم تو پاور میں نہیں رہے بیروکریسی جناب آگئی اب بیروکریسی سے آگئے بڑے بیروکریسی کے بارے میں دو حجوہ صاحب آپ کو پتا ہے کہ جو دوہری شہریت اپنی نہیں ہے تو اپنی بیگم کی ہے اپنی بیگم کی نہیں ہے تو بچوں کی ہے وہ سارا سموت فنکشن چل رہا ہے بیروکریسی کے اپنے مسائل اب ذرا بیروکریسی کے ساتھ ساتھ ایک اور مافیا کا ذکر ہے خان صاحب نے کیا وہ بھی سن لیں جو سب سے بڑا ہمارے ملک میں اس وقت آساب ہے لوگوں کے لیے وہ ہے قبضہ مافیا ہم نے پھر اس کی سروے کروائی ہے یہ پہلی دفعہ پاکستان میں ہوا ہے کہ کونسی سوسائٹیز لیگل ہیں اب جو لیگل ہیں وہ کم ہیں جو ان لیگل ہیں وہ زیادہ ہیں یہ جو اب چینی مافیا ہے پہلی دفعہ پاکستان میں یہ ہوا ہے کہ ان لوگوں کے اوپر ہم نے یہ ہاتھ ڈالا گیا ہے یہ چند ہفتوں کے اندر یہ جو سٹا بازی کی ہے چینی پڑی ہوئی ہے اور وہ مہنگی ہوتی جا رہی ہے آپ کو پتہ ہے ان کے کتنا پیسہ سرکل اٹھ کی ہے چھے سو ارب روپیا صرف چینی میں ان کے بینک اکاؤنٹس میں سے پیسہ گیا جو ابھی ہم نے پکڑا ہے یہ صرف نشاندہ کی گئی ہے پکڑ نہیں سکے کسی کو سزا نہیں دے سکتے کسی کو گرفتار نہیں کر سکتے کیونکہ یہاں پہ پھر ریاست بہت زیادہ کمزور اور اگزیکٹیو اگزیکٹیو ہونے کے باوجود چیف اگزیکٹیو ہونے کے باوجود کچھ نہیں کر سکتے کیونکہ اس کے بعد پھر ہمارے سسٹم میں جو خامیاں ہیں وہ سامنے آ جاتی ہیں اور اب آتے ہیں ایک اہم ترین خبر چوئیسہ براؤڈ شیٹ انکواری کمیشن کہ لوٹی ہوئی دولت پہلے تو آپ نے جو سب سنا ہوگا کہ لندن چلی گئی سویٹر لینڈ چلی گئی امریکہ چلی گئی اور کچھ کوئی یورپین کنٹریز میں چلی گئی لیکن وہ کہتے ہیں کہ جسٹر عظمت صحیح شیخ صاحب ریکارڈ پہ لے آئیں کوئی چیلنج کر سکتا ہے تو کریں ہائی پروفائل کیسز میں ایک ہی طریقہ واردہ نے آیا کہ جب کسی ریفرنس میں نامزد مرکزی ملزم پالیسی ڈور ریوالونگ کے نام کے ذریعے اقتدار میں آتا ہے تو اس کے خلاف دائر ریفرنس بھاپ کی طرح غائب ہونے لگ جاتا ہے گواہ غائب کیا اپنے بیانات سے منحرف ہو جاتے ہیں اور سب سے دلچسپ یہ بات ہے کہ بیرون ملک سے وزارت قانون کے ذریعے مگوائے جانا والا ریکارڈ بھی غائب ہو جاتا ہے یعنی مل ای میوچل لیگل ایسسٹنس کے ذریعے مگوائے جانے والا ریکارڈ بھی غائب پاکستان کی فائلوں سے نتیجہ باعزت بری ہونے کی صورت میں نکلتا ہے سویس اکاؤنٹس کی طرف آپ کو وہ توجہ دے رہے ہیں جی کمیشن کو نیب نے ایسے بہت سے مقدمات کی فہرست فرام کی جو بیرون ملک شواہد نہ ملنے پر بند یا ختم کر دیئے گئے اور ایسے اناثر کی واقسی اور ان سے رکوم کی وصولی کی کنجی پاکستان کے اندر ہی موجود ہے جس کا انحصار تحقیقات اور عدالتی نظام پر ہے یہ جسٹس عظمت صعیف شیخ صاحب خود کہہ رہے ہیں کہ عدالتی نظام اور تحقیقات عام طور پر یہاں ایک ہی طریقہ کار اپنایا جاتا ہے کہ زیادہ تک کاروائیاں اس پارٹی کے اخلاف شروع کی جاتی ہیں جو اپوزیشن میں ہوتی ہیں یہ فیکٹ ہے ایسی کاروائیاں بلا شبہ فرضی نہیں ہوتی ہیں لیکن حکومت کی تبدیلی کے ساتھ ہی وہ جماعت ایس جیسے اقتدار میں آتی ہے تو اقتدار کا ناجائز فائدہ اٹھاتی ہے اور اس کے خلاف مقدمات فارغ ہونے لگتے ہیں وائٹ کالر کرائم کا معاملہ انتہائی پہچیدہ نویت کا ہوتا ہے اور جرائم سے حاصل کردہ دولت ذرا گوھر سے سنیے جی کہ وائٹ کالر جرائم کا معاملہ انتہائی پہچیدہ نویت کا ہوتا ہے اور جرائم سے حاصل کردہ دولت عام طور پر پاکستان سے مشرقے وسطہ ممالک کے راستے یا مشرقے وسطہ کے ایسے ملک کے ذریعے بھیجی جاتی ہے جس سے ملک جس ملک کو پاکستان تسلیم نہیں کرتا چودی ساتھ اسرائیل پیسہ اسرائیل پیسے جاتے ہیں ہمارے حکمرانوں کے ہمارے کاروباری لوگوں کے پاکستانی بزنس ٹائکون کے پیسہ جا رہا ہے اسرائیل جس کو تسلیم بھی نہیں کیا جاتا پاسپورٹ میں نام تک نہیں ہے جس کے ساتھ سفارتی تعلقات نہیں ہیں لیکن بدنصیبی ہے اس ملک کی اس ملک کے عوام کی اور ان کے ساتھ اسرائیل کیوں بھیجا جاتا ہے چودیسا ٹیکنیکل کیونکہ دماغ بڑے ذہین ترین لوگ ہیں نا یہ اپنا خدا کرے کہ ان کو یہ ساری صلاحیتیں اپنے پاکستان کے لیے لگاتے چودیسا اب اسرائیل کیوں ہیں سوچنے کی بات ہے اسرائیل اس لیے ہے کہ اسرائیل کے ساتھ ہمارے سفارتی تعلقات نہیں ہیں اسرائیل کو ہم نے تسلیم نہیں کیا ہوا اسرائیل کے ساتھ ہم کسی قسم کا رابطہ نہیں کر سکتے گورنمنٹ آف پاکستان اسرائیل کے ساتھ کسے سے تفصیلات نہیں لے سکتے میوچرل لیگل اسسسٹنٹس کے لیے خط نہیں لکھ سکتے اس لیے یہ اعلیٰ ترین جو ذہن ہیں بدلشید بنا چاہیے اور یہودیوں کا یہودیل نسل لوگوں کا پوری دنیا کے بینکنگ سسٹر پر قبضہ ہے دو چیزوں میں انہوں نے قبضہ کیا ہوا ہے ایک انہوں نے فائنانسز دنیا کے اور نمبر دو میڈیا جی ہاں بلکل ایسا ہی ہے آپ کو تو نہیں وہ اب تو بڑے یہ لانتی لوگ ہیں ان کا کوئی وطن نہیں ہوتا وہ کہتے ہیں کہ کمپٹرڈ اور سرمایہ دار جو ہے اس کا کوئی وطن نہیں ہوتا جدر جدر اس کو پیسے کا لالچ ہوتا ہے منابہ کا لالچ ہے اور اپنا پیسے کو محفوظ سمجھتا ہے اور پیسے سے پیسہ جوڑ سکتا ہے ادھر ادھر لے کے چلا جاتا ہے یہ آپ کے سامنے آگیا ہے یہ چوش صاحب تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو سیف ہیون ہے سب سے زیادہ محفوظ ترین جنت ان معاشی دہشت گردوں کی جنت نہیں کہنا چاہیے جہنمی ہے اور کیونکہ یہ تو جب مریں گے تو پتا چلے گا کہ یہ معاشی دہشت گردوں کی جو جہنم ہے وہ پھر اس کا مطلب ہے سیف ہیون اسرائیل ہے اسرائیل میں سب کچھ اسرائیل کے راستے میں سب کچھ بھئے آپ جدر آپ نے پیسے جمع کرائے ہیں یا چوری کا مال یا ڈاکے کا مال یا بدلوانی کا مال یا ملک سے لوٹا ہوا پیسہ یا ملک کے لیے لیے ہوئے کردوں کا وہیں سے ہی باہر باہر لے گئے ہیں اور بھائی آپ کو یہ مزاگ لگتا ہے نا بعض اوقات میں کہہ رہا ہوں کہ ایک اہم ترین ریاستی ادارے کے سربراہ نے خود مجھے کہا کہ جو سی پیٹ کے کئی پروجیکٹس ہیں ان کا انیس ملین ڈالر جو آیا اس میں سے صرف دس ملین ڈالر گراؤنڈ پر پروجیکٹس میں لگا ہے نو بلین ڈالر جو ہے باہر کے ملک باہر کی فرمیں اور یہاں کے حکمران جو باہر پیسہ لے کے گئے ہیں وہ وہ کھا گئے یعنی آدھا پیسہ ہی آپ اندازہ لائیں کہ نو سو بلین نو بلین ڈالر جو ہے کتنا پیسہ بن جاتا ہے آپ دیکھ لیں پوچھویں صاحب میرے اور آپ کے لیے تو یہ حالات ہیں آپ بالکل غلط نہیں کہہ رہے یہ تو ابھی ایک چیز آئی ہے اور بہت کچھ نکلے گا آپ کے سام میں تو چھویں صاحب اس میں اب میں اگلی بات کروں گا ایک بریک لیتے ہیں پھر بریک کے بعد مزید ایک دو باتیں ویلکم بیک ناظرین بات ہو رہی تھی براؤڈشٹ کمیشن میں جو اسرائیل کے بارے میں بات کی گئی کہ پاکستان سے سرمایہ اسرائیل کے راستے جاتا ہے یا پھر اسرائیل میں جاتا ہے اور چھویں صاحب تو کیا ایسے لوگوں کے نام نہیں دے دینے چاہیے انویسٹیگیشن کے بعد بتا دینا چاہیے کہ کس کس سرمایہ دار کا اور کس کس حکمران کا کس کس بزنس مین کا پیسہ جو ہے وہ اسرائیل کے راستے باہر گیا کیونکہ یہ بات اس وقت بھی آئی تھی جب پنامہ چل رہا تھا اور والیوم ٹین کی بات ہو رہی تھی تو اس وقت بھی یہ باتیں آئی تھی لیکن پھر اس کے بعد اس پہ پردہ ڈال دیا گیا اس پہ ایک پرابلم آ رہا ہے نا اب بندے نے اگر اپنے جالی نام سے یہاں فلودیالے کے نام پر اور چھابڑی والے پر اور نائب کاسد پر اور کلرک کے نام پر عربوں خربوں روپے مگوائے اور گئے اور آئے تو پھر وہ پتہ نہیں چلتا نا کہ انہوں نے ایک فٹیشیس نام دے دیتے ہیں اس سے ٹیٹییں لگواتے ہیں یہ جو آفٹور ہے نا پنامہ وہ جو مذہبہ کامہ کا نکال دیا وہ لوٹ مار کا ثابت نہیں ہویا بھائی وہ کامہ اسی لیے استعمال ہوتا تھا میرا خیال ہے کہ جن کے پیسے گئے ہیں جنہوں نے بھیجی ہیں ان کو بہت اچھی طرح اندازہ ہو چکا ہے اور آنے والے دنوں میں ابھی نہیں ہم بتاتے لیکن آنے والے دنوں میں کچھ چیزیں منظریں عام پر آنا شروع ہو جائیں گی اور اس کے بعد آپ کو اندازہ ہوگا اب چاہش صاحب آگے چلتے ہیں یہ بہت بڑی خبر ہے کہ یہ جو آیا نا کہ وہاں پیسہ گیا ہے اور وہ دو سو چار سو روپے آنی ہیں بلینڈ ڈاللرز یعنی بڑے پیمانے پر منی لانڈرنگ ہوئی ہے پیسہ لوٹا گیا ہے بلیک پہ ابھی پچھلے دنوں یہ تو آپ نے بہت بڑی خبر آج بریک کی ہے یہ بلکل چاہش صاحب موجود ہے میں تو وہ ہی کہہ رہا تھا کہ پتہ نہیں ہے کیوں نہیں شامل کی گئی اور ابھی تک اس پہ کیوں نہیں آیا یہ ہے پیش 56 ہے براڈ شیٹ کمیشن کا یہ سامنے نظر بھی آ رہا ہے خاص طور پر یہ جو پیرا گراف ہے وائٹ کالر کرائم کا معاملہ انتہائی پیچیدہ نویت کا ہوتا ہے اور جرائم سے حاصل کردہ دولت عام طور پر پاکستان سے مشرق وسطہ ممالک کے راستے یا مشرق وسطہ کے ایک ایسے ملک کے ذریعے بھیجی جاتی ہے جس ملک کو پاکستان تسلیم نہیں کرتا اور اسرائیل کیوں چنا جاتا ہے وہ ہم آپ کو بتا چکے ہیں اب آگے بڑھتے ہیں پاکستان پیپرز پارٹی با مقابلہ مسلم اگنواز اور پاکستان پیپرز پارٹی نے اہم ترین فیصلہ فرمایا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ ہم تنہا اپوزیشن بھی کر سکتے ہیں اور اگر چاہے پی ڈی ایم تو آئے ہمارے ساتھ ملک کام کرنے کے لئے بھی تیار ہیں تو ہمیں پی ڈی ایم سے نکالنے کی بلیک میلنگ ہمارے ساتھ نہ کریں ہم بلیک میل نہیں ہوں گے سنائیے جی ذرا اپوزیشن کرنے کے دو ہی طریقے ہیں اپوزیشن کرنے کے لئے دو ہی طریقے کار ایک وہ جمہوری طریقے کار جو شہید محترمہ بن عزید بھٹو اور پاکستان پیپرز پارٹی ہی ہمیشہ سے اب اپناتی ہے جس نے ماضی میں بھی ہمیں ریزلٹس دیئے تھے اور بڑا ریسنٹلی بھی ہمیں ریزلٹس دکھائے تھے نو ستاروں والا اب انہوں نے کہا ہے جی کہ ایک تو ہے یہ والا طریقہ جو محترمہ بن عزید بھٹو نے جو ہم نے اختیار کیا ظلفکار علی بھٹو صاحب نے اختیار کیا وہ ہے پارلیمان کے اندر رہ کے جمہوری سیٹ اپ میں رہ کے لیکن وہ کہتے ہیں یہ جو پی ڈی ایم ہے پی ڈی ایم مائنس پیپرز پارٹی مائنس این پی یہ کونسا طریقہ اختیار کرنا چاہ رہے ہیں اور ان کا ٹارگٹ کیا ہے غور سے سنیے گا وہ بتا رہے ہیں کہ پاکستان قومی تحاد پی این اے کی مثال دی انہوں نے نو ستاروں کی مثال دی جس کے سربراہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے والد محترم مولانا مفتی محمود مرہوم تھے اور جس میں نورانی صاحب کے والد محترم مولانا شاہ مہد نورانی مرہوم تھے تو ان نو ستاروں کی بات کی بلاول بھٹو زرداری سے سنیں دوسرا موڈل ہے آپ کو یاد ہوگا وہ نو ستارے والے موڈل وہ پی این اے والا موڈل اس موڈل کا خطرہ یہ ہے آپ ایسے صورتحال پیدا کرتے ہو جس سے عامریت قائم ہوتی ہے اسی غیر جمہوری فاؤس کو موقع ملتا ہے سچوہ صاحب یہ تھی وہ بات جس کی وجہ سے یہ دھرنان لانگ مارچ اور نیب ہیڈکوارٹر کے سامنے لاکھوں لوگوں کو اکٹھا کرنے کا دعویٰ کہ نو ستارے نو ستاروں میں کیا ہوا تھا نو ستاروں میں تھا لاشیں چاہیئے تھیں اور پی این اے کی مومنٹ میں چاہیئے تھا بہاول نگر چھوٹا تھا شہر آج سے مزید پیچھے چلے جائیں انیس سو ستتر میں سیمٹی سیون میں اس وقت مزید چھوٹا تھا تو وہاں پہ بھی گولی چلی تھی وہاں پہ بھی ہماری گلی کا یہ ایک نوجوان سلمان ایف اے کا سٹوڈنٹ تھا وہ شہید ہو گیا تھا اور بہاول نگر میں بھی دو دن کا کرفیو لگا تھا اس وقت تو یہ اس طرح کی تحریک جا رہے ہیں کہ لاشیں گریں اور اس کے بعد مارشاللہ لگے اور پیپلز پارٹی اسی لیے پیچھے ہٹ گئی ہے پیپلز پارٹی میں نے کئی دفعہ یہ بات کیا ہے ان کا یہ ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ ان کو موقع ملے پنجاب میں دوبارہ کھوئی ہوئی سیاسی پوزیشن جو ہے حاصل کر سکے اور سندھ حکومت جو ہے اس کو کسی طرح بھی کوئی نقصان نہ پہنچے وہ اپنی ٹرم پوری کرے اور وہاں جو ان کا غلب ہے سندھ کے اندر وہ قائم رہے اور نمبر تین مطلب وہ چاہتے یہ ہے کہ مقدمے وغیرہ ختم ہو جائیں لیکن ایک ان کو کریڈٹ میں ضرور دوں گا کہ وہ فوج اور ریاست کے خلاف مطلب ہے اور ان کے خلاف بغاوت یا ان پر حملے کا کوئی منصوبہ نہیں رکھتے کیونکہ انہوں نے دیکھا ہے کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا بلکہ آپ کو یعنی اندازہ نہیں ہے اس وقت کہ اگلے الیکشن آنے تک بہت سارے لوگ جو ہیں ہو سکتا ہے وہ الیکشن لڑنے کے اہل ہی نہ رہیں جو ان کاموں میں پڑے ہوئے ہیں ملکل کیونکہ اگر تمام اتصاب عدالتیں قائم ہو جاتی ہیں تمام اتصاب عدالتیں اگر قائم ہو جاتی ہیں اور جو بارہ سو سینٹس ریفرنس فائل ہوئے ہوئے ہیں اتصاب عدالتوں میں اگر ان کے فیصلے ہو جاتے ہیں تو پھر آپ کی بات سخت ثابت ہو سکتی ہے لیکن اگر ایسا نہیں ہوتا تو پھر وہی بات ہے جو وزیراعظم عمران خان نے کی اور جو جسٹس عظمت سعید شیخ صاحب کہہ رہے ہیں عدالتی نظام کے بارے میں رانہ سنواللہ صاحب نے پیپلز پارٹی خبردار کیا کہ فوراں وہ سید یوسف زاگلانی صاحب کو ویڈراؤ کریں آج بھی پیپلز پارٹی کے پاس وقت ہے کہ وہ اپنی اس غلطی کو تسلیم کرے یہ پی ڈی ایم کی سربراہی میٹنگ میں اس کو آگے ویڈراؤ کرے اگر اس کا کلیم ہے کہ وہ اپوزیشن لڈی لیڈر بنا چاہتے ہیں سہرن میں تو اس کلیم کو پی ڈی ایم کے سامنے رکھیں پی ڈی ایم کے سامنے رکھیں اور بلاول بھٹو کہہ رہے ہیں کوئی ضرورت نہیں ہم تنہ تنہا بھی اپوزیشن کر سکتے ہیں ذرا سنائیے گھڑی ایک پاکستان پیپلز پارٹی ملکی اپوزیشن کرنے کو تیار ہے اکیلا اپوزیشن کرنے کو بھی تیار ہے اکیلا اپوزیشن کرنے کو تیار ہے اور اس کے بعد بلاول بھٹو نے ایک بڑی اچھی بات کی میرا خیال ہے بلاول بھٹو نہیں وہ آسد زرداری بول رہے تھے اور انہوں نے کہا کہ ہم نے کیا 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 شریف خاندان کے ساتھ ذرا سنائیے گھڑی آپ نے کیا کبھی سوچا کہ میاں محمد نواز شریف صاحب کی بیٹی مریم شریف صاحبہ میں خود یہاں نودیرو ہاؤس میں ٹھہراتا گری خدا برکش لے کے جاتا شہید بی بی کے مزار پہ ہم ساتھ جاتے میں چاہتا ہوں کہ اسی طریقے سے ہم ہر کسی سیاسی جماعت کے ساتھ مل کے چلیں ہم ہر ہر کسی پارٹی کے ساتھ مل کر چلیں اور یہ اندیا سید یوسف صاحب گلانی صاحب بھی دے چکے ہیں کہ ہم سب کے ساتھ کام کرنے کے لیے تیار ہیں مسلم لیگ نون نہیں اور انہوں نے کیا کہا ذرا شیر و شائری کی زبان میں آج کافی شائرانہ موڑ تھا ان کا ذرا آپ کے پاس کدھر ہے جی شیر و شائری کا موڑ پی ڈی ایم کی جانب جو احمد فراد کے شائر شیر تھے جی آپ کے پاس دستیاب ہیں ذرا سنائیے گا جی نہ سکت بازوں میں ہے کہ آپ کے مقابلے میں میرے یار آگئے تاکوں کو چھوڑ کر سر دیوار آگئے سورج کی دوستی جنہیں ناز تھا فراز وہ بھی تو تیرے سائے دیوار آگئے فوری طور پی ڈی بریک آپ سمجھ گئے ہوں گے ویلکم بائی ناظرین آپ پہ ایک اور بات سنیے جی پی ڈی ایم اور اپوزیشن کی بات میں کرتے ہیں لیکن ایک اہم ترین چینی خریدنے کا فیصلہ اور پھر واپس ہوا وزیراعظم عمران خان نے واضح طور پہ کہا کہ جب تک پانچ اگست دو ہزار انیس کا اقدام مودی سرکار واپس نہیں لیتی اس وقت تک تصور بھی نہیں کیا جا سکتا کہ ہم انڈیا کے ساتھ کوئی نارملائزیشن کا پروسس شروع کریں گے یا اس کے بارے میں سوچیں گے سنائیے جی جب تک ہندوستان جو پانچ اگست کو انہوں نے قدم اٹھایا تھا کشمیریوں کے اوپر جب تک وہ اس کو ریورس نہیں کرتا کسی قسم کی نارملائزیشن نہیں ہو سکتی میں آپ کو یہ شورٹی دیتا ہوں کہ ہم نارملائزیشن کبھی ہندوستان سے نہیں کریں گے جب خبر چلی جب سادھی رابطہ کمیٹی کانسل نے فیصلہ کیا تو اس کے بعد مقبوضہ کشمیر سے مجھے بہت سے میسیجز آئے خواتین کے بزرگوں کے لوگوں کے اور وہاں پہ ایک چھوٹا سا مظاہرہ بھی ہوا اور انہوں نے کہا کہ پاکستانی قوم کے نام پاکستانی عوام کے نام اور خاص طور پر شوگر پروڈیوسرز کے نام کہ کیا آپ آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ ہم ہمارے پہ جو انڈیا کتنا ظلم کر رہا ہے انڈین سرکار اور اس وقت انڈین معیشت تباہ ہونے کو جا رہی ہے اور آپ ہماری خاطر ایک سیزن چینی ذرا کم کر دیں ایک کلو کے بجائے ادھا کلو خرید لیں تو ان سے نہ کم از کم کوئی تجارت کریں یہ ان کا تغام ہے آپ کیا کہیں گے نہیں وہ بڑا غلط ہونا تھا تاثر اور اچھا ہے حکومت نے عوامی جذبات کی اور کشمیریوں کی جد و جہد اور قربانیوں کو دیکھتے ہوئے جو فیصلہ ریورس کیا ایک چوبیس گھنٹے میں تو اس کا یہ میرا خیال ان کی تعریف کرنی چاہیے پروگرم کا وقت اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی بدلاً من توفیر اللعبت جديدتی لائی زی آلام آمازو دا ی مین چی سوی نی حیی میو ہے فید نی بیو میوی کلونی یا دیجنی ورد کی یا تاکیلی بچاب کرنی کے بچاب البارم انستد فورا ی نیوز پیلز قید ادا حاشت دیجنی ورد تشپارن حھی انستد فورا ی نز تین سو بین ریزنی دیس ماورد ذو سپارن